اسلام علیکم دوستو میں ہوں حکیم حافظ رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹیکنیکل حکیم حافظ رحمان تو دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خریہ سے ہوں گے اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے آمین تو بہت ساری دعاوں کے ساتھ بڑھتے ہیں ہمارے آج کا ٹوپک کی جانب تو دوستو ہمارا آج کا ٹوپک ہے سورت انزال کا آسان علاج جی ہاں دوستو آج ہم بات کریں گے سورت انزال کے بارے میں جو مرد حضرات شادی شدہ ہیں اور وقت خاص پر ان کو جو ہے نا بہت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے یعنی کہ ان کی ٹائمنگ جو ہے بلکل بھی نہیں ہے یا پھر بلکل بہت کم ٹائمنگ ہے تو اس حوالے سے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ اپنا بہت ہی زبردست اور آزمدہ نسخہ شیئر کریں گے اور بہت ہی سستہ ترین نسخہ ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کو اس کا بہت ہی زیادہ فائدہ ہونے والا ہے تو دوستو ویڈیو گائنٹ تک دیکھئے گا تاکہ آپ کو ہر چیز اچھے سے سمجھ میں آسکے اور آپ اس نسخہ کو بنا کر اس کا برپور فائدہ بھی اٹھا سکیں تو اسی بات کے ساتھ بڑھتے ہیں ہمارے آج کے نسخہ کی جانب تو دوستو نسخہ آپ کی آسانی کے لیے آپ کی سکرین پر بھی آ چکا ہے اس کو نوٹ فرمائیں اس میں صرف ہمیں تین چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ تینوں چیزیں دیسی چیزیں ہیں ان کا کوئی بھی کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہے ویگرا وغیرہ استعمال کرنے والے پیشنٹس کے لیے یہ آج کی ویڈیو تحفہ خاص ہوگی انشاءاللہ ان کی اپنی ٹائمنگ بغیر کسی میڈیسن کے اپنی ہی ٹائمنگ ہوگی تو نسخہ کو نوٹ فرمائیں اس میں سب سے پہلی جو چیز لکھی گئی ہے وہ ہے جی اسپند بریاں ٹھیک ہے جی یہ آپ نے لینا ہے پچیس گرام اور دوسری چیز جو اس میں لکھی گئی ہے وہ ہے خشخاش اور یہ لینے ہے آپ نے بارہ گرام اور تیسری اور آخری چیز جو اس میں ہم نے ایڈ کی ہے وہ ہے جی قوزہ مصری اور یہ آپ لیں گے پچاس گرام تو دوستو یہ تین چیزیں تھیں جو بہترین قسم کا کام کرتی ہیں خاص کر سورت انزال والے پیشنٹس کے لیے سورت انزال کا مطلب ہوتا ہے جن لوگوں کی ٹائمنگ بلکل ہی کم ہوتی ہے تو دوستو یہ نسخہ آپ کے لیے بہت زبردست ثابت ہوگا آپ پورے اعتماد کے ساتھ اس کو بنا کر استعمال کریں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا تو اسی بات کے ساتھ بڑھتے ہیں اس کی تیاری کی جانب اس نسخہ کو ہم تیار کیسے کریں گے تو آپ کی آسانی کے لیے یہ بھی ترقیب آپ کی سکرین پر آگئی ہے اس کو نوٹ کر لیں کہ ان تینوں چیزوں کو آپ صاف سترہ کرنے کے بعد ان کا وزن پورا کریں اور وزن پورا کرنے کے بعد ان تینوں چیزوں کو آپ کسی گرینڈر مشین میں ڈال کر اچھے سے پیس لیں اور ان کا صفوف تیار کر لیں صفوف تیار کرنے کے بعد آپ اس کو چھان لیں تاکہ اس کے موڈر ذرات جو ہیں وہ الگ ہو جائے اور آپ کی میڈیسن الگ ہو جائے تو اس میڈیسن کو آپ کسی یہ ٹائٹ جار میں رکھیں جس میں ہوا کم لگے اور یہ میڈیسن بالکل محفوظ رہے تو دوستو آپ کی میڈیسن بالکل مکمل طور پر تیار ہو جائے گی تو پڑھتے ہیں اس کے طریقہ استعمال کی جانب کہ ہم اس کو استعمال کب اور کیسے کریں گے جی ہاں دوستو اس کو ہم دن میں صرف دو ٹائم استعمال کریں گے اور صبح اور شام چاہے کھانے کے بعد استعمال کر لیں یا کھانے کھانے سے پہلے استعمال کر لیں اگر کھانا کھانے سے پہلے استعمال کرنا ہے تو کم از کم ایک گھنٹہ پہلے کریں اور اگر کھانا کھانے کے بعد استعمال کرنا چاہتے ہیں تو کھانے سے ایک گھنٹہ بعد میں استعمال کریں اور اس کی مقدار خوراک ہوگی چھوٹی چمچ اور یہ ہم لیں گے ایک پاؤ نیم گرم دودھ کے ساتھ یہ دونوں ٹائم ہم ایک پاؤ نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں گے چھوٹی چمچ تو انشاءاللہ دوستو یہ پورا ایک مہینہ آپ مستقل مزاجی کے ساتھ اگر یہ میڈیسن استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کی تمام بھی چیدگیاں جو آپ کو سیکس کے حوالے سے پریشانیاں ہیں اللہ کے حکم سے بلکل مکمل طور پر ختم ہو جائیں گے خاص طور پر آپ کی ٹائمینگ جو ہے یہ بغیر کسی میڈیسن کے الحمدللہ بہتر سے بہترین ہو جائے گی تو پورے اعتماد کے ساتھ اس نسخہ کو بنا کر استعمال کریں اگر کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ ہمیں نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں ہم آپ کو گائیڈ کریں گے تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا زبردست نسخہ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا آپ اس کو بنائیں گے استعمال کریں گے اور ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں گے تو اسی بات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو ایک نئے نسخے کے ساتھ اور آخر میں آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل ٹیکنیکل حکیم حافظ رحمان سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس جلدی سے سبسکرائب کریں ساتھ لگے بیل آئیکن کے نشان کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بہت سانی ملتی رہیں تو اجازت دیجئے اللہ حافظ